حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سہری کھانے کا فرق ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تعقید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے مسنان احمد کی ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سہری کھانا باعث برکت ہے اسے مت چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں یہ سہری کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا وقت کب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سہری کے لیے آزان ہوا کرتی تھی ایک متفق علیہ روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سہری سے قبل آزان دے دیا کرتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آزان نہ دے دیں اس لیے کہ ابن ام مکتوم ایک صحابی کا نام ہے اس وقت تک آزان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے اور سہری میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے کیونکہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا کچھ پسندیدہ نہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے جہاں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا وہاں روزے کے ابتداء میں یا آغاز میں کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا پسندیدہ قرار دیا گیا اور کچھ نہ کھانا اس سے منع کیا گیا سہری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں باقاعدہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں خجور بھی کھا سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ سہری کر سکتے ہیں لیکن سہری کے وقت خجور کھانا پسندیدہ عمل ہے انبی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المؤمن التمرو آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین سہری خجور ہے موسیقا موسیقا